حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہماری امت کے ان بذرگوں میں سے ہیں کہ جن کا نام آتے ہی علم عقیدت اور محبت کی پھواریں محسوس ہوتی ہیں ان کا ذکر پہلے بھی اس مجلس میں کئی مرتبہ مختلف راقیات میں ان کے بیان کرتا رہا ہوں یہ دوسری صدی حجری بلکل اوائل کے بزرگوں میں سے ہیں بلکہ پیدایش تو غالباً پہلی صدی حجری کے آخر میں ہوئی ہے اور اس زمانے کے ہے جبکہ نبی کریم سرور عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے سو سال بھی پورے نہیں ہوئے اس وقت کہ یہ بزرگ ہیں اور جتنی حدیث کی کتابیں مشہور ہے سیاہ ستہ امام بخاری سے لے کر امام ابن ماجہ تک ان میں سے سب سے پہلے سب سے متقدم ہیں سب کے بزرگ ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ ہم عاصر ہیں بلکہ ان کے شاگرد بھی ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور اس زمانے کے ہیں جبکہ عالم اسلام علم و فضل کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے جگ مگا رہا تھا اور جس خطے میں دیکھئے بے نظیر شخصیتیں موجود تھیں اس زمانے میں یہ پیدا ہوئے بڑی خان کے شہر مرد کے اندر اور پھر بعد میں جا پھر عراق میں آباد ہوئے بہداد کے اندر خیام رہا تھا اللہ اور اچھی وہ غریب حالات ہیں ان کے اچھا ہے آج تھوڑے سے حالات ان کے ارسکر دوں ان بزرگوں کے تذکرے میں بھی بڑا نور ہے اور بڑی برکت ہے ان کے ایک ایک واقعے کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کے برکت سے دلوں کے دنیا بدل گیا شاید کلے بھی سنایا ہوگا ان کا یہ قصہ میں نے آپ کو کہ یہ بڑے امیر قبیر بھرانے کے ایک فرق تھے بڑے رئیس تھے لوگوں میں آزادی ہوتی ہے اس طرح کی آزادی تھی نہ علم سے کوئی تعلق خاص نہ دین سے کوئی خاص تعلق اللہ بچائے پینے پلانے والے اور دانے بچانے والے تو سیب کا باغ تھا اس میں سیب آیا کہتے تھے آلہ درجے کے جب سیب کی فصل آئی سیب کا موسم آیا تو انہوں نے سوچا کہ میرا اپنا باغ ہے تو اپنے شدہ سے باغ ہی میں جا کر اپنے الو آیال سمیت منتقل ہو گئے کہ وہاں پر رہیں گے ذرا سیب بکھائیں گے درد شہ سے باہر ایک دفری کی فرہ ہو گئے وہاں جا کے بقیم ہو گئے اور وہ دوست احباب کا ہلکہ بڑا وسی تھا دوستوں کو بلایا باپ پہ اندر رات کو میتھل جمی دانے بجانے کی اور ساتھ ساتھ پینے پلانے تک گارڈو چلا اور اسی میں خود اس کے رباب یا ساتھ جو ہوتا ہے موسیقی کا آلہ اس کے بجانے کے بڑے ماہر سے بہت آلہ دنجے کی موسیقی بڑے آئے دنجے کے موسیقاں سے تو تیرے پلانے کے بعد وہ ساتھ رباب جو تھا وہ اس کو بجاتے رہے ادھر اللہ بچائے شہدہ نشہ اور ادھر یہ موسیقی کی دانے اس میں نشہ کے آلہ میں اسی میں نید آئے اس حالت میں سو گئے کہ وہ ساتھ یا رباب جو کچھ بھی تھا وہ بودھ میں رکھا ہوا تھا اس کو بجاتے بجاتے سو گئے آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اس طرح پایا کہ گھڑک کے اندر وہ ساتھ رکھا ہوا ہے اب اس کو بجانے کی پھل کوشش کی تو وہ بجتا ہی نہیں اس میں سے آواز ہی نہیں آتی تو خود مائل بھی تھے اس کے جا اگر بڑ کچھ ہو جائے تو مرمت بھی کر لے دیتے تو اس کے تاروار کچھ ملا کر مرمت کنے ایک گوشش کی مرمت کی پھر بجایا پھر نہیں بجتا پھر اس کو کچھ تھوڑا با پھلی تھا کیا اب جو بجائے آپ تو بجائے اس کے تو اس میں سے موسیقی کی آواز آئے قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز ہے یہ آیت کہ یہ آیت کی آواز آ رہی ہے قرآن کریم بھی عجیب و جیب اندار سے خطاب کرواتا ہے اس آیت سے تجربہ یہ ہے کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لئے کہ ان کا دل اللہ کا ذکر کے لئے اللہ کے ذکر کے لئے بسیجے اور اللہ نے جو حق بات اس پران کے ذکر اتاری ہے اس کے لئے ان کے دل دلوں میں گوداز پیدا ہو کیا ابھی اس بات کا لکھ نہیں آیا یہ ہے آیت کا تجربہ جو بجاتے ہیں تو وہ آواز نکلتے ہیں ایک روایت میں یہ ہے کہ سانج میں سے آواز نکلنے کی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس دکھا بیٹے میں بجا رہے ہیں کہ تمہاراں جرخ تھا اس جرخ کے اوپر کوئی پرندہ تھا وہ پرندہ کوئی پرندے کے موں سے آواز آ رہی ہے اللہ وآلہ بہرحال یہ آواز آئی یہ میں بھی لطیفہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو نواز کا منظور تھا بس جس وقت یہ آواز سنی جل پر کیوں گئے کہ اب تک سارے اگر میں نے کس کام کے اندر دوائی ہے کس کام میں گودائی ہے بس سنتے ہی فورا جواب میں فرمایا کہ بلا یارب کی قد آن بلا یارب کی قد آن کہ اے پروندگار وہ وقت آ گیا اب میں اپنے ان سارے بچولوں کو سارے زندوں کو چھوڑتا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں چنانچہ سارے یہ کام زندے چھوڑ کر وہ جو کچھ بری آرے پر پڑھی ہوئی تھی ان کو چھوڑا اور ہما تن دین کی طرف بطل کر یا کہ یہ عالم تھا کہ رات کے وقت میں بھی سابر عباد کی محفلیں جمع ہوئی ہیں دینے پڑھانے کا بجگلہ ہو رہا ہے یا یہ عالم بناتے ہیں اس کتاب کے مولیف بڑھ کر دنیا پر اپنے کتاب ادھو دیورتا ہے کہ آج ساری امت مسلمہ کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں ان کے احسانات سے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے علم و فضل کا وہ مقام بخشا وہ مقام بخشا کہ حدیث کے اندر بہت سے راوی ہوتے ہیں علماء بڑے بڑے علماء ہیں ان کے اوپر بھی تنقید دی گئی ہیں امام بخاری بھی تنقید سے نہیں بچے امام بونیفہ نہیں بچے امام شاہ بھی نہیں بچے بہت بڑے احمق لوگا تنقیدیں ہوئی ہیں لیکن میری نظر سے اب تک کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا جس نے عبداللہ و مبارک کے اوپر تنقید کی عبداللہ و مبارک یہ حدیث میں ان کی روایت چبارے اس درجے جو بزرگ ہیں اور پھر دنیا سے ایسے کاٹے اپنے آپ کو کاٹا اور ایسے ظاہر بن کر دنیا کا رخصت ہوئے کہ ان کے حالات میں لکھا ہے کیونکہ رئیس آدمی تھے عمیر قبیر تھے خاندانی ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ہر روز ان کے خانے پر ان کے دسترخان پر دس دس پندرہ پندرہ قسم کے تھانے ہوا کرتے تھے یعنی یہ حالات میں تبدیل کے بات بھی دس دس پندرہ پندرہ قسم کے تھانے ہوا کرتے تھے دسترخان کے اوپر اور بڑا مجمع ہوا تھا 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 تھانے کے اندار سارا مجمع وہ کھاتا نہ کرتا اور یہ روزے سے ہوا گیا ساری عمر تقریبا اس طرح گزری ہے کہ یہ خود روزے سے ہوا گیا تھے اور نئے نئے آدموں کو بلا بلا کر کھلا رہے ہیں دعوتیں کر رہے ہیں ان کے خاجات کری کر رہے ہیں دنیا سے اس جب جا سارا مجمع